بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامل خلافرہ کے ساتھ بے افتقار کا آدمی اور فوج کو بڑا اختیار مل گیا ہے یہ اختیار کیا ہے اور کہاں استعمال ہوگا اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ سپریل کورٹ کے ججوں کی تداد پچیس کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے اور پریکٹرس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے امریکی سفارت کاروں نے بلاخر اڈیالہ جیل کا دورہ کر لیا ہے ان کی ایک گھنٹہ طویل ملاقات ہوئی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ خیبر پہنسانہ سرکار نے گنڈا گردی کرنے والوں کی ترقیہ کر دی ہیں اور سرکار انعام بھی دے رہی ہے اس کے علاوہ حکومت کو بڑا خطرہ نیا بل پیش کر دیا گیا ہے اور بلوجستان میں درشت گردی کا ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے امران خان کی زبانت پر فیصلہ اب پیر کو ہوگا کیا خاص اب ریا ہو جائیں گے اس کے علاوہ غزیر اللہ پنجاب مریو نواز کے خلاف ایف آئی آر درجہ کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے درخواست کس نے دی کہاں پر دی اور اس درخواست کا کیا بنا اس کے تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ خاص اب یہ سوال پوچھا کرتے تھے کوئی رہے تو نہیں گیا تو اب یہ سوال ان سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے خاندار میں کوئی رہے تو نہیں گیا جو سیاست میں نہیں آیا خاص اب کی چوتھی مشیرہ بھی منظر عام پر آ گئی ہیں اور انہوں نے تحریک انصاف کی ایک رہنمہ پر سنگین الزامات آئیت کی ہیں اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے ایک معروف اداکارہ پر اس کے شور نے بہیمانہ تشدد کیا ہے اس کی بھی تفصیل اس پرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض اور ان کے بیٹے کا نام نکال دیا گیا ہے اور وہ جو کہتا تھا پاکستان آنے دو میں تمہارا ای سی اتار دوں گا سنا ہے اس کے کمرے میں آج کل بجلی نہیں آتی اور قومی سبلی میں اس کی بازگشت آج سنائی دی اس پر بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہ نیا قانون قومی سبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اس قانون کے مطابق مسلح فواج اور سیول مسلح فواج کو جرائم میں ملوث شخص کو تین ماہ تک حراست میں رکھنے کا اختیار ہوگا جب کے ملکی سلامتی دفاع اور امن عامہ سے متعلق جرائم پر سیکورٹی دارے بھی کسی شخص کو تین ماہ تک زیر حراست رکھ سکیں گے تو یہ سادہ درشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے کا قانون ہے جسے مزید ترمیم کر کے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا گیا ہے اس ترمیم کے مطابق تاوان بطا خوری ٹارگٹ کلنگ اور اغواہ سے متعلق جرم پر کسی بھی شخص کو تین ماہ تک یہ ادارے حراست میں رکھ سکیں گے جبکہ جرائم میں ملوظ شخص کی تین ماہ سے زائد حراست یا نظربندی کی صورت میں اسے شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے گا اور تین ماہ سے زائد نظربندی آرٹیکل دس اے کے تحت لگائی جا سکے گی جہاں مسلح فواج یا سیول مسلح فواج کسی شخص کو زیر حراست رکھنے کا حکم دیں وہاں الزامات کی تحقات جے آئی ٹی کرے گی اور اس جے آئی ٹی میں ایس پی فواج قانون نافذ کرنے والے ادارے شامل ہوں گے اور یہ زیادہ دشگردی ایکٹ میں ترمیم وزیر داخلہ محسن نکوی کی جانب سے لائی گئی ہے تو یہ ایک بڑا ہم قانون ہے جو قومی سملی میں پیش کر دیا گیا ہے اس قانون کے تحق جو ہے وہ فوج کسی بھی شخص کو آہ جو ہے وہ خراست میں رکھ سکے گی اور اس کا دورانیا کم از کم تین ماہ ہوگا آہ اس سے پہلے فوج کے اوپر یہ الزام لگائے جاتے رہے ہیں کہ وہ مختلف لوگوں کو اٹھاتی ہے اور پھر غائب کر دیتی ہے تو اس حوالے سے مختلف اسکری کام کو عدالتوں میں تلم بھی کیا جاتا رہے تو اب اس معاملے کو لیگیلیٹی لیگل کور دی دیا گیا ہے کہ یہ جو اوپر میں نے چیزیں بتائی ہیں آہ ان میں ملوث شخص جو ہے یعنی فلا فلا جرم کے تحت جو شخص آہ فوج کو یا آئی ایس آئی کو یا کسی اور ادارے کو مطلوب ہوگا تو اسے وہ ڈیٹین کر سکیں کم از کم تین ماہ کے لیے تو اس سے لگتا ہی ہے کہ آہ آگے آنے والے وقت میں جو ہے وہ کوئی سخت قسم کی کاروائی ہونے والی ہے اور اس کاروائی کو یہ لیگل کور جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے دیا جا رہا ہے اس کے لابے سیڈن میں پریکٹس انڈ پروسیجر ترمیمی آرڈنس دو دار چوبیس پیش کر دیا گیا ہے جو کہ مطلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا ہے آہ اس میں جو قانون ہے اس کے مطابق آہ ججز کمیٹی میں پہلے تین سینئر ججز کو شامل کیا گیا تھا اب اس میں چیف جسٹس اور ایک سینئر جج کے علاوہ ایک ایسا جج بھی شامل کیا جا سکے گا جو چیف جسٹس کی مرضی کے مطابق ہوگا اور آرٹیکل ایسو چوراسی کی شکتین کے تحس سماس سے قبل آہ مفاد آمہ کا جواز لگانے پر اس کی وجوہات دینا ہوں گی ساتھ ایک تحت مقدمات پہلے آہ پہلے پاؤں کی بنیاد پر سنے جائیں گے تو یہ قانون جو ہے وہ آہ قائمہ کمیٹی سے منظوری کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہر مقدمہ یا پیل جو ہے آہ وہ چیف جسٹس کی نگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگی سیکشن تین کے تحت معاملہ عوامی حیمیت کا حامل ہے یا نہیں سماعت کرنے والے بینچ کو معاملے کی نورید کو واضح اور مقول بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوگا جو سماعت ہوگی اس کا ٹرانسکرپٹ تیار کرنے کی بھی آہ منظوری دے دی گئی ہے اور اس قلاب سبنکرٹ کے ججوں کی تعداد میں اضافے کا بل بھی جو کہ قائمہ کمیٹی برائے قانون اور انصاف کو بھیجا گیا تھا وہ اکثریتی بنیاد پر منظور کر لیا گیا ہے جس کے مطابق سبنکرٹ کے ججوں کی تعداد بڑھا کر آہ پچیس کی جاری ہے اس قانون کی پی ٹی آئی اور جی ایو ایفیہ نے مخالوت کی ہے آہ ان دون جماعتوں کا موقع یہ ہے کہ ججوں کی تقرری کے لیے اور تحیناتی کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے آہ وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کے متراندف ہے اس قلعہ اسلام آرائی کورڈ میں ایک بڑا ہم کیس آج زیرے سماعت تھا جس میں یہ فیصل ہونا تھا کہ عمران خان کو زمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں اسلام آرائی کورڈ نے توشہ نہ ٹوب کی سماعت کی تو جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے عمران خان کی درخواست زمانت کی درخواست کی عدالت نے وکیل درخواست گزار سے استفسار کیا کہ اس درخواست پر تو ریجسٹرار نے کئی اعتراضات لگائے ہیں تو عمران خان کی وکیل آئیشہ خالد نے بتایا کہ اس کیس میں عمران خان کی اہلیہ بوشہ بی بی کی زمانت ہو چکی ہے تو جج جسٹس میاں گل حسن اورنگ زیب نے کہا کہ بوشہ بی بی خاتون تھی اس لیے ان کی زمانت دی گئی کل ہی ایک اس طرح کی درخواست میرے سامنے آئی تھی جو میں نے خارج کر دی ہے اس قلبہ عدالت نے جو اعتراضات لگائے گئے درخواست پر اس کے حوالے سے شاہ خاور ایڈوکیٹ سے معاملت طلب کی اور ان سے کہا کہ ریجسٹرار آفز کا اعتراض یہ کہ جو مقالد نامہ ہے یہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن نومبر کا ہے تو شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا کہ یہ ایک روٹین پریکٹس ہے جب درخواست گزار جیل میں ہو تو وکیل ایک ساتھ وقالد نامہ دست قرار لیتے ہیں تو وکیل بانی پی ٹی آئی شاہینہ شہاب نے درخواست پر روٹس جاری کرنے کی استعداد کی جس کے بعد جسس میاں گلہسن اور اگزیب نے ریمارکز یہ کہ قانون پر عمل کیا جائے گا اعتراضات جو ہے وہ دور کر دیے گئے تو اب درخواست جو ہے وہ پیر کو سنی جائے گی تو عمران خان کی زمانت کا جو مسئلہ ہے وہ اب پیر پر چلا گیا ہے اور پیر کو دالت سے بات کا فیصل کرے گی کہ کیا عمران خان کو توشانہ ٹو کیس میں زمانت پر رہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس کے لئے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کے خلاف تھانہ شرکی کینڈ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی ہے یہ درخواست ممبر خیبر پرکنہ بار کونسل علی زمان ایڈوکیٹ کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے جس میں ایک آگیا ہے کہ وزیر اللہ پنجاب نے اٹھائیس اکٹوبر کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف دمکی میں اس بیان دیا درخواست گزار کے مطابق مریم نواز نے ایسے بیانت پہلے بھی دیئے تھے اور جس کے بعد بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے تو مریم نواز کا عمران خان کو ختم کرنے کا بیان قابل دستاندادی جرم ہے درخواست میں لکھا گیا ہے کہ وزیر داخلہ کی جانب سے اس بیان پر نوٹس لینے کے انتظار کے باعث درخواست میں تاخیر ہوئی مریم نواز کے خلاف ایف آئی آئر درج کر کے ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے تو پولیس حکام کے مطابق مریم نواز صاحبہ کے خلاف درخواست موصول ہو چکی ہے لیکن ابھی تک پشاور جو پولیس صاحب اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکی کہ یہ ایف آئی آئر بقاعدہ درج کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس خلاف سٹیج کی معروف اداکارہ نرگس ہے انہوں نے اپنے پولیس افتر شور کے خلاف خود پر مبینہ طور پر تشہدد کرنے کا الزام لگایا ہے اور ایک ایف آئی آئر درج کرا دی ہے ذرائع کے مطابق لاہور کے علاقے ڈیفنس میں اداکارہ نرگس پر تشہدد کا واقعہ پیش آیا اداکارہ غزالہ اور نرگس اپنے بھائی کے ہمراہ ڈیفنس تھا نے پہنچی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے جو شور ہے ماجد بشیر وہ ان پر روزانہ تشہدد کرتے ہیں اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے ایف آئی آئر کے مطلب کے مطابق ملزم باجد بشیر فام ہوس نکتی اور زیوراز زبدستی گن پوائنٹ پر لینا چاہتے تھے اداکارہ کے جانب سے شور کے خلاف تشہدد اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کا مقدمہ دائر کرنے کے بعد پولیس نے ماجد بشیر کی گرفتاری کا فیصلہ کیا ہے اور گرفتاری کے لئے ٹیمیں تشکیل دے دی ہے گزالہ اور نرگس پر مویند شدد کی تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائل ہو گئی ہے اداکارہ کے بھائی نے بتایا کہ ان کی بہن کو شور نے بطن شدد کا نشانہ بنایا اور ان سے ایک فام ہاؤس اور جو ان کے زیورات ہیں وہ ان سے گن پوائنٹ پر چھیننے کی کوشش کی گئی ہے اداکار نرگس نے اپنے شور ماجد مشیر پر مویند طور پر یہ بھی الزام آیت کیا کہ ان کا ایک نو کنال کا پلوٹ ہے جس کے اوپر ان کے مویند شور جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ماجد مشیر جو ہے وہ بڑے معروف انکاؤنٹر سپیشلسٹ ہے اس سے پہلے اداکارہ نرگس جو ہے وہ آبد باکسر جو ایک زمانے میں انکاؤنٹر سپیشلسٹ کلاتے تھے ان کی اہلیا رہ چکی ہیں تو ان کی یہ تیسری چوتھی شادی ہے جس میں ان کے موجودہ شور کے ساتھ بھی اختلافات سامنے آئے ہیں اور انہوں نے خود پت شدد کا الزام لگا ہے پچھل دنوں ماجد مشیر نامی اس پولیس افسر کے اوپر ایک اور الزام تھا کہ اس نے جو بڑا مشہور ابھی لاہور کے اندر ایک گینگسٹر کا قتل ہوا ٹیپو ٹرکا والے کے بیٹے کا اس میں بھی جس ملزم کو گرتار کیا گیا تھا شبے میں احسن شاہ کو اس کو مارنے کا الزام بھی ماجد مشیر پر لگایا جاتا ہے کہ یہ ماجد مشیر تھا جس نے اس کو انکاؤنٹر میں جان سے مار دیا اس کی بھی تحقات الگ سے چل رہی ہے اس کے لئے ڈسٹرک جیل اٹیک سے عدالتی کمپر خیبر پتنہ کے چھاسی قیدی رہا کیے گئے ان قیدیوں میں پی ٹی اے کے دو ایم پی ایز انور زیب اور لیاقت خان بھی شامل ہیں جو قیدی رہا کیے گئے ان کا تعلق خیبر پتنہ کے سرکاری میکموں سے ہے ان میں ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کے چھالیس پولیس کے پچیس اور بلدیا کے تیرہ اہلکار شامل تھے ان افراد کسرامباد میں سنگجانی ٹول پلازا پر پولیس پر حملے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا جب ان کو پولیس اٹیک جل منتقل کر رہی تھی تو ان کی رہائی کے لیے ان کے ساتھیوں نے اٹیک کیا تھا جس کے بعد ان کی دوبارہ گرفتاری ڈال دی گئی تھی ان سب نے رہائی پانے کے بعد جو ہے وہ آہ وزیر الہاؤس کا رک کیا جہاں پر علیمن گھنڈاپور نے ان کا استقبال کیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں ڈالی کیونکہ تمام لوگ جو ہے وہ آہ وزیر اللہ کے پی کے ہمراہ اسلامباد پر دھوا بولنے کے لیے آئے تھے اور سرکار کے ملازم ہوتے ہوئے سرکار کے اوپر حملہ کرنے میں ملووظ تھے تو ان گھنڈا گردی کرنے والوں کو حیرت پتہ حکومت نے انعامات دینے کا اعلان کیا ہے پہلے تو ان کا پھولوں سے استقبال کیا گیا اور ہر شخص کو دس ہزار پر انعام اور ایک ہفتے کی چھٹیاں اور پرموشن دینے کا بھی اعلان کیا گیا کسی دوسرے ملک میں کسی نے اس طرح کی کو حرکت کی ہوتی تو لوگ جو ہے وہ کئی کے سال جیل میں بند کیا جاتے ہیں اور یہاں پہ حیرت پتہ حکومت ان کے اوپر پھول برسار رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حیرت پتہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو وفاق پر حملوں کے لیے اکسار رہی ہے اور ان کو انسینٹیو دے رہی ہے کہ جو بھی وفاق پر ان کے ساتھ حملے میں شریک ہوگا اس کو بعد میں انعام اور اکرام ملے گا جس طرح پرانے زبانوں میں بہت سے لوگ جو ہے وہ سویلین فوج میں اس لیے شامل ہو جاتے تھے کہ لوٹ مار میں انہیں بھی حصہ ملے گا بھئی کچھ جو ہے وہ آج کل حیرت پتہ حکومت کر رہی ہے اس کے علاوہ امریکی سفارت خانے کے تین رکنی وفد کی اڈیالا جیل آج آمد ہوئی انہوں نے دورہ کیا آہ جس کے بعد جو ہے وہ اوپر سے لے کر نیچے تک ٹلیا کھڑک گئی امریکی سفارت خانے کے وفد کو آہ کانسلر ایکسیس دی گئی آہ اس ذرائع کے مطابق آہ وفد نے فارن ایکٹ میں گرفتار تین لوگوں سے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات جو ایڈیشنل سپیڈنٹ جیل کے دفتر میں کرائی گئی جو ایک گھنٹہ جاری رہی آہ امریکہ کے تین بڑے امیر کبیر شہری ہیں جو کہ اڈیالا جیل میں بند ہیں جن میں آبد ملک صدیقہ سعید اور ایلکس پلیڈو آہ ان کو امریکی کانسلر ایکسیس دی گئی امریکی وفد میں عرفان جان مائک مرفی اور راہیل جویز شامل تھے لیکن چونکہ تحریکن صاحب کے لوگ اس بات کے انظار میں تھے کہ امریکی ایلکار جو ہے وہ جلد امران خان سے ملاقات کے لیے ایڈیالا جیل جائیں گے تاکہ امران خان کو رہا کرائے جا سکے یا ان کی جو وہاں پہ حالت اظار ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے تو جیسے ہی حبر پھیلی کہ امریکی ایلکار ایڈیالا جل پہنچ گیا تو یوتھیوں نے مٹھائیاں باننی شروع کر دی کہ امریکہ آگیا امران خان روی آ کر آن لی اور کئی لوگوں نے اس چکر میں شاید جمعہ بھی نہیں پڑا ہوگا کیونکہ بھاگ دور لگی ہوئی تھی کہ بس امران خان اب جیل سے باہر آنے والا ہے تو کون سب سے پہلے جا کے اس کو کندوں پر اٹھا کے باہر لائے گا لیکن وہ کہتے ہیں نا مٹھائیاں دھری کے دھری رہ گئی اور سب آسے امیدیں ہوا ہو گئی باتفہ جو کہ آہ پاکستانی نزاد ہے اور امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے تحریک انصاف کے لیے آہ اس مایوس کن صورتحال میں ایک نئی ٹرک کی بتی جو ہے روشن کی ہے اور کہہ کہ مجھے ابھی ابھی ایک سینڈیٹ ڈیموکریٹ کانگرسمین کی کال موصول ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ صفیر ڈانلڈ بلوم کو چیئرمن امران خان سے ملاقات کے لیے بھیجنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے یقین دلایا کہ وہ کئی دیگر اقدامات پر بھی کام کر رہے ہیں اب انہوں نے ٹویٹ شاید اس لیے کیا آہ کہ ان کو اطلاع مل گی کہ امریکی وفد جو ہے وہ ڈیالا جل پہنچ گیا ہے تو آتفہ نے سوچا کہ میں اس کا کریڈل لے لوں یہ وہی آتفہ جنہوں نے کل آہ لارا ٹرم سے ملاقات کی تھی اور آہ ملاقات کے بعد بہت پرپاگنڈا کیا گیا کہ دیکھے آہ ٹرم تک بات پہنچ گئی امران خان کے حوالے سے اور آج جیسے ہی انہیں خبر ملی کہ اڈیالا جل آہ راول پینڈی میں کچھ امریکی لوگ پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے آہ جو ہے وہ امریکی حکام نے بتایا دیا کہ بس آہ امریکی صفیر وہاں جانے والے ہیں تو خیر امریکی صفیر تو وہاں نہیں پہنچے ڈالنڈ بلوم لیکن تین امریکی حلقار پہنچے جنہوں نے امران خان سے ملاقات نہیں کی اور امران خان بھی سننا ہے تیار شہر ہو کے وہ دو چھوڑے واقعے کنگی شنگی واقعے تیار ہو کے بیٹھے ہوئے تھے آہ کہ ان کے سامنے امریکی سرکار حاضر ہونے والا ہے اور سمجھ پہلے وہ ان کے گھٹنے پکڑیں گے معافی مانگیں گے کہ ڈالنڈ لو نے آہ آپ کی حکومت گرانے کے جو غلطی کی اس کی معذرت چاہتے ہیں اور ہم چاہتے کہ آپ نہ صرف پاکستان کے پریزنٹ بن جائے لیکن ان فیوچر آپ ٹرم کے بعد امریکہ کا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں تو اس قسم کے خیالات تو آتے رہتے ہیں نا اور شیش چلی کی طرح خواب دیکھنے پر کوئی پبندی تو ہے نہیں تو عمران خان کے وہ خواب جو برحال درے کے درے رہ گئے ہیں اور ڈالنڈ بلوم تو نہیں آیا لیکن سننا یہ کہ خانسہ کے اوپر مزید سختیاں ہو گئی ہیں اور آج علی محمد خان نے پارلیمنٹ کے اندر خاصا شور مچایا اور کہا دیکھیں عمران خان کی بجلی بند ہو گئی اور عمران خان کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے وہ اتنا اندھیرہ تھا کہ ان کو جہاں وہ سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ بھی نظر نہیں آتی تھی تو یہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہو سکتی اور کوئی شخص اندھیرے میں سجدہ کرنے کے لیے اس کو جگہ تلاش کرنے میں کوئی دکت ہو تو قومی سملیمنٹ نے کہا کہ جب تک پارلیمنٹ میں میرا اور تیرہ لیڈر کا فرق رکھا جائے گا تو پارلیمنٹ بے توکیر رہے گی تو یہ بات انہیں عمران خان کو سمجھانی چاہیے تھی اور آج بھی وہ عمران خان کو یہ سمجھانے میں ناکام ہے کہ ان کے علاوہ بھی اس ملک کے اندر اور بڑے سیاستدار ہیں اور ان کے علاوہ بھی اس ملک کے اندر بہت سارے وزیر آزم ہیں کیونکہ اگر عمران خان ایک سابق وزیر آرم کا امریکہ میں کھڑے ہو کر جیل سے ایسی اتارنے کا اعلان کر سکتے ہے تو احتیاط صرف بجلی بند ہوئی ہے تو پانچ دن بجلی بند ہوئی ہے اور ان کو یہ کہتے ہیں نانی یاد آگئی ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں آج ایک دہشت گردی کا واقعہ پیش ہے جہاں پر گلز ہائی سکول سیول ہسپسال چوک میں بھم دمکہ ہوا آہ اس میں سات افراد جامک اور پدرہ افراد زخمی ہوئے ہیں پولیس کے مطابق دمکے میں پولیس موائل کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تہام سکول کی وین بھی دھماکے کی زد میں آگئی جس کے نتیجے میں سکول کے تین بچے اور ایک پولیس سیلکار موقع پر ہی چل بسے اور اس کے علاوہ جو زخمی تھے وہ ڈی ایچ کی ہسپسال میں دم توڑ گئے آہ جامک ہونے والوں میں پانچ جو ہے وہ بچے ہیں ایک پولیس سیلکار اور ایک راہ گیر شامل ہے پولیس موائل مکمل طور پر تباہ ہو گئے جبکہ دیگر گاڑیوں اور رکشوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ملوچستان میں پچھلے کچھ مہینوں سے دہشتگردی کے پیدر پر واقعات ہو رہے ہیں اور جمعہ کے روز بھی ایک بڑا واقعہ جس نے پورے ملک کو سوگوار کر دیا ہے تو اگلی خبر عمران خان کی ایک اور بہن کے حوالے سے خاص اب جب غزیرین حافظ سے نکلے تھے تو ان کا ڈائلک بڑا مشہور ہوا تھا ان کو سمفتی دینے کے لیے ان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ کہتے تھے مران خان نے نکل تو پوچھا تھا کوئی رہے تو نہیں گیا یعنی کوئی ایسا جس نے ان سے بیٹرین نہ کیا ہو تو اب ان کی جو سیاست کے حوالے سے ان کا کلیم ہے کہ ان کی جو فیملی اور میں سے کوئی سیاست میں نہیں آئے گا اور کوئی سیاسی بیان بازی نہیں کرے گا لیکن اب ان کی ایک اور بہن بھی سیاست میں قود پڑی ہے ان کا نام ہے ربینہ خان یہ چوتھی بہنیں سے پہلے تین بہنیں ان کی منظر عام پر ہے ربینہ خان کے علاوہ جو ان کی بہنیں عزوہ خان آ لیمہ خان اور نورین نیازی یہ تین ان کی جو بہنیں ہیں آہ وہ آلیڈی آ نظر آتی ہے میڈیا کے اوپر اب یہ چوتھی بہن بھی سامنے آ گئی ہے اور انہوں نے ظلفی بخاری کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے ہیں انہوں نے کہا کہ ظلفی بخاری نے اپنی شورت پانے کے لیے عمران حان کو آکسفورد الیکشن لڑتے تو ربینہ خان کا الزام یہ ہے کہ جیل میں قید عمران خان کو بلا وجہ اس میں پھسا دیا گیا ہے آہ اس پر ظلفی بخاری نے بھی اپنے رضی عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی بہن کی تنقید کا جواب دینا پسند نہیں کرتا آہ مناسب نہیں سمجھتا آہ میں نے بانی پی ٹی کے لیے جو کچھ کیا وہ بہتر جانتے ہیں تو عمران خان کے چوتھی بہن بھی جو ہے وہ پی ٹی اے کی قیادت پر الزام لگاتے ہوئے آئی ہیں سے پہلے عزمہ خان اور علی مہ خان جو ہے وہ بیجسٹر گوھر پر الزام لگا چکی ہے بیجسٹر علی زفر ایڈوکیٹ پر الزام لگا چکی ہے اور علی من گنڈا پور کے اوپر بھی وہ شک و شبہ کا اظہار کر چکی ہیں تو عمران خان کی چوتھی مشیرہ بھی آپ کو اب سیاست میں آہ دکھائی دیں گی تو اب تک کے لیے اتنے آپ سے ملکات ہوتی اگلے بھی لوگ میں اپنا گردرما کے لوگوں بہت خیال لکھے گا موسیقی